اچھا وہ اب ارضی ہے کہ یہ جو فلسفہ ہے یہ تو پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہمیں بتا دیا تھا دو سال پہلے کہ پلان یہ ہے کہ جنرل باجوہ جب یہ extension اس لیے ملے گی تاکہ جنرل باجوہ جب اپنی extension کے بعد جب retire ہوں تو اس وقت جنرل فیض کی seniority جو ہے وہ پیچھے سے ہٹ کے آگے آ جائے گی اور پھر آسان ہو جائے گا ان کو چیف بنانا اور عمران خان صاحب کا تو on record ہے کہ وہ کہ جنرل فیض نے ان کی بڑی مدد کی ہے اس لیے ان کو آئی ایس آئی میں رہنے رہنے دینا چاہ رہے تھے خود انہوں نے پچھے جو بیان دیا ہے یاد ہے آپ کو کہ میں چاہتا تھا کہ یہ اور رہیں کیونکہ situation خراب ہو رہی تھی اور یہ ہو رہا تھا اور یہ فلانا تھا ٹنگڑا تھا اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ ان کو بھی transfer نہ کیا جائے خود کہا تھا جب یہ یہ issue ہوا ہاں ہاں ریکارڈ پہ موجود ہے تو خود تسلیم کیا ہے کہ میں تو ان کو سیاسی طور پہ stable کرنے کے لیے اپنے آپ کو رکھنا چاہ رہا تھا and so on and so forth اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو common perception ہے کہ what rule جنرل صاحب played اور تو پلان یہی تھا کہ ایک extension مل جائے گی جنرل صاحب کو چیف کو اس کے بعد یہ senior ہو جائیں گے تو وہی ہوا خان صاحب نے extension بھی دی اور اس کے بعد جنرل فیض جو ہے وہ اب senior بھی ہو گئے ہیں چوتھے نمبر پہ آگئے ہیں میرا حال ہے چوتھے پانچھے پہ آگئے ہیں یہ آ جائیں گے when's the chief retires and so on تو he's in line of course اور یہی خرشہ یہی تھا کہ اگر انہوں نے پھر ایک ایک اٹھ ہو گیا خان صاحب کا اور جنرل صاحب کا جنرل فیض کا تو پھر مطلب ہے یہ opposition تو فارغی ہو جائے گی ابھی میں نے سنا ہے اور آپ ہمیں یاد دلا دیں کہ ابھی ایک prosecutor general naib نے جو بات کہی ہے کہ ارادے کیا تھے نیب کو استعمال کر کے opposition کو کیسے decimate کرنا تھا ختم کرنا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا